اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ سب لوگ ہوں گے ٹھیک ٹاک اور خوش باش جی تو ویورز الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہیں خوش باش ہیں تو آج کا ویورز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس آپ لوگوں نے کرنا یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے سٹارٹ میں میں نے کہا آپ لوگوں کو یاد کروا دوں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے یہ سمجھے کہ آپ کی ذمہ داری ہے جن کو ہم نے سیپ کر لیا تھا سپیشلی فالسا جو ہم نے فریز کر لیا تھا تو یہاں پہ میں جوس بنایا لگی تھی تو یہ دیکھیں سرا یہاں پہ میں نے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر دیوں باٹھ یہ ہو نہیں تھا بڑی مشکل سے یہ اوپن ہوا تھا کیونکہ اندر نہ ہوا پر گئی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے فالسے ان کو ہم تھوڑے سے نکال لیتے ہیں تو بس ان کو مطلب کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا سمپلی بس ان کو واش کر کے اچھے طریقے سے ان کی ڈنڈیاں اتار کے تو ہم نے ان کو فریز کر دیا ہوا ہے تو اب میں ان کو تھوڑے سے لے لیتی ہوں اندر سے کیونکہ میں نے تھوڑے جو انہا لے کے ان کا جوس بنانا ہے تو ان کو میں الگ کر کے نا واش کرتی ہوں شہر بنو اس ٹیمپ میرے ساتھ ہے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا سٹینڈ جو آنا وہ تھوڑا خراب ہوا ہوا ہے سو اس وجہ سے کسی نہ کسی کو کیمرہ پکڑا پھر ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے تو آج کل بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے سٹینڈ کی وجہ سے اس لیے چھتری کے سی بلوگ بھی ہمارا مطلب شوٹ نہیں ہوتا اور میں پھر اپلوڈ بھی اس طرح سے نہیں کر پاتی تو جیسے ہی ہمارا معاملہ سال ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس طرح سے ہم لوگ راگلال جو ہیں پھر لوگ بنایا کریں گے اور اپلوڈ کیا کریں گے یہاں میں نے فال سے کر لیا ہے واش اور میں ان کو اس جگ میں ڈال کرنا تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی تھوڑی سی شوگر ڈالیں گے ہم تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ہی شوگر اس کے اندر جاتی ہے اور بلیک سالٹ اور وائٹ سالٹ جو ہے دونوں ہم اس کے اندر آٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہاف مگ جو ہے میں نے پانی کا اس کے اندر ڈال لیا ہے یہ بڑے مگ تھا میرے پاس کے لیے تو اس کو ہاف میں نے ڈال لیا ہے یہ شوگر میں نے ڈال دیا جتنی میرے پاس ڈبے میں تھی بٹ اس کے بعد میں نے اور بھی شوگر آٹ کی تھی کیونکہ یہ کام تھے تو ساتھ میں اس کے اندر سالٹ ہم ڈال لیتے ہیں سیمبل طریقہ ہوتا ہے اور یہ اتنا اچھا ہوتا ہے گرمی کے لیے اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا آنے سکتی ہے آج کھر آپ لوگوں کو پتا ہے اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہوئی ہے بچوں کو بھی سمروکیشن کچھ سکولز میں ہو گئی ہیں کچھ میں ہونے والی ہیں اور بس آپ کو پتا جب سمروکیشن بچوں کو ہو جاتی ہیں پھر بچے گھر میں کتنا تانگ بھی کار رہے ہوتے ہیں بس میں تو یہ کہوں گی آپ لوگوں کو مشورہ میرا یہی ہے کہ بچوں کو بس بیزی رکھیں کسی نہ کس طریقے سے مطلب جو بیٹیاں ہیں مدرس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ان کو لگائیں کام پر ہلکا بھلکا کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہ وہ کریں گی ہی نا جب بچے بیزی رہیں تو پھر وہ صحیح رہتے ہیں تو جب بچے فری ہوں تو پھر وہ بڑا زیادہ کام حراب کرتے ہیں تو چلیں جی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ٹیپس کچھ نہ کچھ مشورے میں آپ لوگوں کو دے دی رہوں گی چھوٹیوں میں جیسے ہم لوگ بچوں پر اپلائے کریں گے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی ساتھ ساتھ ملائی نکال کر رکھی ہوئی تھی کیونکہ میں نا جو بنا نیک بار اس کا مکھن بھی بنا ساتھ تو یہاں پس اس لئے میں یہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمارا دیکھیں اس کے اندر میں اور پانی آٹ کار دیا تھا اور یہ دیکھیں پورا ہمارا جب جب ready ہو گیا تو اب میں نکالتے ہوں اس کو گلاس میں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پینا میں کے ساتھ 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 دی رہی ہوں اس کے بعد بچوں کو بھی دیتی ہوں بچے جو ہے نا وہ سٹین کر کے پھر ہی پیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر نا تھوڑا تھوڑا سیڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑا مطلب ہی ریٹیٹ فیل کرتے ہیں تو میں ہی سٹین کر کے پھر ہی دیتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جگ کے ساتھ تھوڑا تھا مطلب اس طرح سے تو یہ تھوڑا نا گندہ ہو گیا ٹرے میرا دمائن کا میں اس کو واش کر لیتی ہوں ہو جاتا ہے یہ جگ کے نیچے نا کچھ پلائک پلائک سانا ہو جاتا ہے بہترین سا گلاس ہمارا راڑی ہو گیا تو میں لے گئے جاتی ہوں کہ سب کب آس وہ لیٹے ہوئے ہیں ابھی روم میں سو میں ان کو دیتی ہوں اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے جانا ہے باہر سے گروسری کرنے کے لیے تو میں نے کہا ان کو پہلے خوش کریں جوس وغیرہ پلائیں ان کو تھنڈا کریں پھر ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ابھی پہلے تو موڈ خراب ہو رہا تھا پھر جب انہوں دیکھا کہ میں نے کیامرا بھی ہاتھ میں بکڑا ہو ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں پھر یہ تھوڑا موڈنگ کا صحیح ہو گیا تھا حس پڑے تھے چلیں جی پی لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں بھی ریڈی ہو جاتی ہوں کبڑے غیرہ چینج کرتے ہیں اپنے بھی اور محمد دعوت کے بھی تو اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں گروسری کرنے کے لیے تو کوشش کریں گے تھوڑی سی ویڈیو وہاں پر بنائیں اور تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھا سکے وہاں کا بھی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا لے کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے تھے لینجی ویورز ہم لوگ آگے ہیں یہاں پہ تو یہ ہے جی شاپنگ مال رینبو آپ کو پتہ ہی ہے گوجرہ مارا میری شاپنگ مال ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کاسمیٹکس ایریا تو آپ کو پتہ ہی ہے خواتین کو کتنا اپساندر تھا یہ ایریا یعنی یہاں پہ آپ کو پتہ کاسمیٹکس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب کریمز اور اس کے علاوہ میں کپ شے کپ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ سو میں نے بھی یہاں پہ اپنی نائٹ کریم لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے کچھ سیرم لے لیا تھا ایک کنڈیشنر لیا مطلب اس طرح کے چیزیں جو مجھے چاہیے تھی زیادہ ضروری تھی وہ میں نے لے لی تھی تو یہاں پہ یہ کافی ساری چیزیں نے ٹوکری میں ڈال کر رکھی ہوئی تھی بیوٹی بلینڈر تھے اور بھی بڑا کچھ تھا کچھ محمد دعود بھی یہ دیکھے میں ساتھ ساتھ پکڑا ہے تو تھوڑا سا میں نے بھی یہاں پہ لیا تھا ویسے تو الانی ہوتا ہے ویڈیو بنانا بٹ یہ کہ میں نے کہا چاہیے تھوڑا سا بیو لے لیتے ہیں اپنی ویورز کے لیے میں اپنوں کو دکھا سکو تاکے تو کیسے اب دوسری سائٹ پہ ہیں وہ وہاں سے گراسری کار رہے ہیں چیزیں گیار رہا کر رہے تھے جو چاہیے تھے ہمیں لیسٹ ہم لوگوں نے بنائی ہوئی تھی تو اس کی اکارڈنگی انہوں نے سمان لینا تھا سو ہم نے سمان مطلب وہ نکلوا رہے تھے اور بعد میں ہمارا اتنا زیادہ بھی البان گیا تھا میں آپ لوگوں کو بداتی ہیں ابھی تو مطلب یہ کہ ہماری امید سے زیادہ بان گیا تھا تو پھر آپ کو پتا ہے سارا میں ہی نظر سپاتا ہے تنخواہ میں ہی ہم نے مطلب گزارنا ہوتا ہے تو پھر پرابلمز تو ہوتی ہیں اگر یہاں پہ ہی اتنا زیادہ خرچ ہو جائے گا تو تو زیادہ تل تو آپ کے سب یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ مطلب ہم انتلی جو ہے نا کسی بڑے سٹور پہ جا کے ہی کراسری کرتے تھے بٹ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے تو بہت کم ہم لوگ آتے ہیں یہ مطلب کسی بھی سٹور پہ نا ورنہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میکہ سب کو نسٹ بنا کر دیتی ہوں تو یہ کسی نا کسی شاپ سے نا میرب قریبی جو مدرب جنرل سٹور ہوتا ہے وہاں سہی لے لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں ساتھ لے کیا ہوں نا تو پھر خام خواہی نا بل زیادہ ہو جاتا ہے تو چلیں جی یہاں پہ ہم لوگ آگے ہیں آپ گھر پہ تو یہ ہے جی ہمارا سامان میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دو بیگ ہیں تو بل بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ سامان ہم لوگوں نے لے لیا تھا جو جو چیزیں ہمیں مطلب چاہیے تھے اس حساب سے تو یہ ہے کچھ سامان اس طرف بھی یہاں پہ تو ابھی اب میں اس کو مطلب نکالتی ہوں اور نکال گیا تو اس کو میں سارا سیٹ کار لیتی ہوں سارا مطلب جہاں جہاں ہم نے رکھنا ہے ساری چیزیں وہاں پہ رکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں ابھی چاہیے تھے کیچن میں ہتم ہوئی ہوئی تھی وہ میں وہاں پہ مطلب جار وغیرہ میں ڈال لیتی ہوں کیمرہ آپ کرتے ہیں ہم آف اور موبائل کو چارجن پھر لگا لیتے ہیں تو باقی بار میں پھر میں آپ لوگوں کو آگے بارا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنا زیادہ ہمارا بل بنا تھا تو میں انکچلے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا ہی دیتے ہیں تو ابھی ہم نے بہت کم کم چیزیں لی تھی سارا کچھ مطلب وہ اس حساب سے نہیں لیا ہے اپنی اپنی فیملی کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سے بعد ہماری چھوٹی سے فیملی ہے تو ہمیں اسی حساب سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بڑھ یہ کہ کبھی مطلب ٹائم تھا کہ جب چار پانچ ہزار کا ہمارا پورا سمانہ آ جاتا تھا مہینے کا لیکن اب نہیں اب تو بہت مشکل ہو گیا ہوئے اب تو مطلب جو ہے نا بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں مطلب جو ہے نا بل کافی زیادہ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں ہوں تو یہاں پی میں کام چھوڑ کے گئی تھی اور یہاں پی آگے میں نے پیسے کام سٹارٹ کیا تو یہ مانے چنیں مطلب ہوئے تھے پہلے سے لائے ہوئے ہم نے گھر میں بلیک چنیں وائٹ چنیں میں نے ڈپ کر کے رکھے ہوئے تھے پہلے ڈپ کر کے رکھے اس کے بعد میں نے ان کو بوائل کیا بوائل کر کے دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے پیک بنائیا ہے میں آپ لوگوں کو نکال کے دکھاتی ہوں صحیح سے آپ لوگوں کو پتا چلے یہ دیکھیں وائٹ چین ہیں فلیک چین ہیں اور ساتھ میں یہ موٹے والو بھی ہے جو ہوتا ہے نا وہ ہے ایک کچھ لوگ اس کو راج ماہ بھی کہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں میں نے لگ لگ ان کو ڈپ کیا تھا اور لگ لگ ہی میں نے ان کو بوائل کیا اور ایک ایک کپ جو میرمنٹ فرق ہوتا ہے نا وہ لے کے نا میں اس طرح مطلب ایک ایک کپ تو میں نے جو چھوٹے چھوٹے تو اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اب ان کو میں فریز کر دوں گے کیونکہ میں نے اس لیے بوائل کی کی ہے کہ میں نے دوپہر کے ٹائم لے سیلٹ بناتی ہوں کوکمبر پیاز وغیرہ اس طرح کیسے ڈال کے نا ٹوماٹر وغیرہ تو ساتھ میں یہ ایک کپ جو بوائل ہوا ہوا ہمارے پاس ہوگا نا یہ چینے وغیرہ یہ ہم اس کے اندر ایڈ کیا کریں گے کیونکہ ان کے اندر بڑا زیادہ فائبر ہوتا ہے بڑے زیادہ بیٹامنز بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کتنے مطلب یہ فائدہ من ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے سے مطلب اچھے ہوتے ہیں تو کچھ حاج کرنا میرا مطلب کوشش میں کر رہی ہوں ایک ناکام سی کوشش یا چھوٹی سی کوشش سمجھ لے کے وزن کام کرنے کی سو مجھے یہ چیزیں چاہیے تھی تو میں نے کہا ڈیلی بیس پین کو مطلب ڈپ کرنا پا بعد میں وائل کرنا مشکل ہے تو میں ایک ہی دن کام کر کے نہیں راکھ لیتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی سائلٹ بھی کس طرح میں ریڈی کرتی ہوں بٹی ہے کہ آج ہی دیکھیں اس کے بعد میں نے ساتھ میں بنا لیے تھے مسر اور چاول اس طرح سے تو میں نے نکال لیے بچہوں کھانا دیں لگی تھی تو میں نے کہا جانے ساتھ تھوڑا سب لوگوں کو دکھا لیتے ہیں مسر اور چاول کی ریس پین آپ لوگوں کو اس لیے نہیں دی ہے کیونکہ یہ تھی سب گھر میں بن رہے ہوتے ہیں اور سب کو ہی پتا ہے کہ اس طرح سے بنتے ہیں بڑا ہی سمپل طریقہ ہوتا ہے جب ٹائم کام ہو نا بڑا ہی شارٹ ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بس سمجھیں گے ہمارے گر میں تم مسر چاول ہی بنتے ہیں کیونکہ ایک تو جلدی بان جاتے ہیں اور دوسرا گر پہ ہوتا ہے یعنی یہ سامان سارا تو پھر یہ اتا ہے کہ جلدی سے مسر چاول بنایا جائے تو چلیں جی آج کا ویلوگ تھا یہی آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اپنی روٹین ہم نے آپ کے ساتھ آج کی شیئر کی ہے تمہیں لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دوامی یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان